یہ قابل کی امام زمان علیہ السلام مسجد کی خونی محراب ہے شام اور عراق میں ظلیل ہونے کے بعد دائش کے تکفیری دہشت گردوں نے قابل میں واقع اہل تشیعوں کی دو مسجدوں اور غور میں اہل سنت کی ایک مسجد کو نشانہ بنا کر نمازیوں کو خون میں غلطا کر دیا شہدہ کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کو سپرد خاک کر رہے ہیں اور اسپتالوں میں مجروحین کے اہل خانہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں سرکاری حلقوں کی جانب سے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے افغان پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے امریکہ کو دائش کے دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس ملک کے ساتھ ہونے والے سیکیورٹی معاہدے کو منسوخ کرنے پر زور دے رہے ہیں امریکیوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے فریب دیا ہے اور ایک بھی مصبت کام نہیں کیا دائش کو امریکہ نے قائم کیا ہے اور آج بھی اس کی حمایت کر رہا ہے امریکہ طالبان کے ٹھکانوں کو تو نشانہ بنا رہا ہے لیکن وہ دائش کو آزاد چھوڑ رہا ہے اب کسی کو بھی شک نہیں کہ دائش کو امریکہ نہیں جنم دیا ہے دائش کا منصوبہ امریکہ اور برطانی نے تیار کیا ہے تکفیری اناثر کی ٹریننگ اسرائیل میں انجام دی گئی ہے اور اس کے اخراجات کچھ رجت پسند عرب حکومتوں نے برداشت کیے ہیں امام زمان علیہ السلام مسجد کا خونی محراب دہشتگردوں اور شیطان بزرگ کے منحوس اتحاد اور بے گناہوں کی مظلومیت کا ایک اور موبولتا ثبوت ہے دائش نگذشته ایک سال که دوران افغانستان میں آرٹ مسجدوں اور دو ساس زیادہ نمازیوں کو اپنی دهشتگردی کا نشانه بنایا ہے نمازگذار را به شهادت رسانده است مهدی محمود آبادی IRIB نیوز